لا حلا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول فلا شیع قبلہ والآخر فلا شیع بعدہ والظاہر فلا شیع فوقہ والباطن فلا شیع دونہ والحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بولایت علی ابن ابی طالب حمدللہ اللہ 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 علیہ وسلم خمالصلاة والسلام على صاحب دعوت النبوی والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والسلح الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعلوم والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والآثار الجعفریہ والکذم الكاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ والعانت اللہ علیہ وسلم والعانت اللہ علیہ عدائیہم وقتلتہم وظالمیہم وغاسب حقوقہم ومنگری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ اِنَّا فِي هَذَا لَبَلَغًا لِكُمٍ عَابِدِينَ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ حضرات سے گزارے شکمت اور سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہم و مخفور اسرار حسین ابن کرم حسین کی روح مقدسہ قولیہ مَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَعْوَادِ بَلَنَةً صلوات پردیں مَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَذْرْغَانِ قَبْو مِلَّدِ مَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مومینینِ اکرام سورہ انبیاء کی جن آیاتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا لَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پروردگار اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں اپنے لا ریب و بے عیب پیغمبر کا تعرف کرا رہا ہے ہم نے زبور میں ذکر کے بعد اس چیز کو تحریر کر دیا لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک عظیم پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کے عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیکھئے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی ایک مجلس ہونی ہے دوسری بھی اور خواتین کی بھی مجلس نماز کا ٹائم شاید ہو گیا ہے یہ ہونے ہی والا ہے مجلسیں کسرت کے ساتھ ہو رہی ہیں بحمد اللہ لیکن مجلسوں کا جو پیغام ہے وہ اتنی سستی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس لیے کہ اگر مجلسوں کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچ جاتا تو وہ مجلس اس کو دکھ بجے شروع ہو جانی چاہیے وہ کونے بارے بجے شروع نہ ہو نماز کے وقت تک ایک مجلس خطب ہو جانی چاہیے تھی نماز ہوتی اور اس کے بعد بھی دوسری مجلس شروع ہو جاتی ہے ظاہر سے بات ہے لوگوں کے کام بھی ہیں مشغولیات بھی ہیں کاروبار بھی ہیں دوسرے اور زندگی کا امور ہیں جن کو انجام دینا ہے اس کے باوجود لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مجلس شروع ہو اور کب خطیب بیٹھے اور پھر کب فضائل آدھے ہو جائے اور پھر کب مسائب ختم ہونے والا ہو یا پھر دوسری مجلس شروع ہو جائے وہ ختم ہونے والی ہو عزیز آنے گرامی جبکہ جو بھی مجلس میں آنے والے ہیں جو بھی مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں جو بھی عدادار ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو فرش عدہ کی عظمت معلوم نہ ہو جس کو اس مجلس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو فرش عدہ پر آن کر بیٹھ کر مجلس سننا اور ہے گھر میں موبائل پر ٹی وی کے ذریعے سے کسی اور وسیلے کے ذریعے سے مجلس سننا اور ہے یا مجلس ہو رہی ہو دوسروں کاموں میں مشغول رہنا اور ہے اس فرشے کی عدہ کی عظمت اور بلندی یہ ہے کہ ام المومنین جو کہ حقیقت میں ام المومنین ہیں جناب ام سلمہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آپ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا سرکار دو عالم بغیر وحیِ الٰہی کے کلام نہ کرنے والے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی کسی بھی جگہ جب لوگ بیٹھ کر جمع ہو کر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو اس فرش محفل یا فرش ادا پر جہاں پر ذکر ہوتا ہے وہاں پر نازل ہوتے ہیں اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اپنے حسار میں لے لیتے ہیں جب ملیس ختم ہو جاتی ہے اور مومنیر ادادار اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں جب فرش ادا اٹھا دی جاتی ہے تو وہ ملائکہ آسمان میں واپس جاتے ہیں اب جو آسمان میں ملائکہ رہتے ہیں جو یہاں پر ملیس میں نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں جو جنت میں رہنے والے ہیں جو فردوس میں رہنے والے ہیں جو عشق کے رہنے والے ہیں وہ ملائکہ ان ملائکہ کہتے ہیں جو ملیس میں آکے شرکت کرتے ہیں ہم تمہارے اندر سے تمہارے پاس سے وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو یہ جنت میں رہنے والے عرش میں رہنے والے ملائکہ ہیں ان کے پاس سے وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے تو یہ خوشبو تمہارے پاس سے کہاں سے آ رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں ملائکہ ہم زمین پر گئے تھے کہ ایسی قوم کے پاس ایسے لوگوں کے پاس جو فضائل محمد و آل محمد بیان کر رہے تھے ان کے پاس سے یہ خوشبو ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ ملائکہ کہتے ہیں اہبتو بینا الہیم ہمیں بھی تم اس مجلس میں لے کر چلو تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے مؤتر ہو جائیں جیسے فرش ادا کی خوشبو سے تم مؤتر ہو گئے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی ہے جو بھی مجلس میں شرکت کرنے والے تھے سب کے سب اپنے گھر چلے گئے ہیں وہاں پر کوئی باقی نہیں ہے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب لوگ جو ازادار تھے جو ملائکہ میں شرکت کرنے والے تھے جو محفل میں آنے والے تھے وہ چلے گئے ہیں وہ جگہ تو باقی ہے کہ جہاں پر وہ مجلس ہو رہی تھی جہاں پر ذکر آل محمد ہو رہا تھا ہمیں اس جگہ پر لے چلو تاکہ ہم بھی اس خوشبو سے مؤتر ہو جائیں جیسے تم برکت حاصل کی ہو ایسے ہم بھی بابرکت ہو جائیں ایک سلوات پردے محمد والے تو عزید آنے گرامی یہ فرش ادا کی عظمت لیکن اس کے باوجود یہ انتظار کیوں ہوتا رہتا ہے ہم گھروں میں بیٹے رہتے ہیں گفتگو کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں ایک نبی نے نبی امن انبیاء اللہ قال لشیطان ایک پیغمبر خدا ایک نبی خدا نے شیطان سے کہا کہ شیطان یہ بتاؤ کہ ہم لوگ سالوں لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لیکن ہماری دعوت ہماری تبلیغ پر جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمال لاتے ہیں جو ہمارے بلانے پر آتے ہیں اور تمہارے بلانے پر یہاں سیکڑوں سال جو ہے وہ انبیاء بلاتے رہے دس پانچ بیس ہچیس ستر اس سے زیادہ تو ایمال لانے والے نہیں رہے جناب نو سالے نو سال تبلیغ کرتے رہے کتنے لوگ کل ایسی لوگ ایمال لائے بیوی اور بیٹا جس میں سے بتائے کہ یہ بتاؤ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک سلوات پڑھنے محمد وادے ہم لوگ سالوں بلاتے ہیں لیکن لوگ ہماری تبلیغ پر لبین نہیں کہتے ہیں ہمارے بلانے پر نہیں آتے ہیں لیکن تمہارے بلانے پر ہزاروں ہلاکھوں کرو لوگ کیوں چلے آتے ہیں شیطان نے کہا کہ دیکھئے آپ ہمارے دشمن ہیں اور دشمن دشمن کو اپنا پلان بتاتا نہیں ہے میرے بتاتا نہیں ہے لیکن آپ پوچھ رہے تو میں بتا اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پلان پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے میرے فیل ہونے والی نہیں آپ کو بتا دینے سے کہا وہ ٹرک کیا ہے وہ چال کیا ہے کہا چال یہ ہے کہ آپ بلاتے ہیں اللہ کی طرف آئیے اور دین کی طرف آئیے اور جنت کی طرف آئیے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے لوگوں کی بھلائی ہے لیما یحییکم پیغمبر اور اللہ اس کی طرف بلاتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے زندگی ہے ان کے پیغام میں کہا آپ بلاتے رہتے ہیں دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن آپ کی بات پر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ کی دعوت پر لوگ لبیق نہیں کہتے ہیں ہمارے بلانے پر لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہم جس چیز کے طرف بلاتے ہیں اس میں ہم دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں اس میں ہم لذت پیدا کر دیتے ہیں زینت پیدا کر دیتے ہیں اس کو کام کو حسین بنا کر خوبصورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں تب اس لیے لوگ بھلے یقین ہو اعتقاد ہو ایمان ہو عقیدہ ہو کہ ملیس میں آنا چاہیے وہاں معصوم حسنی آتی ہیں وہاں فرشتے آتے ہیں لیکن جو مضا وارساب میں ہے وہ ملیس میں کہاں جو مضا موبائل میں ہے فیس بک پہ ہے وہ مضا ملیس جو وہ راستے تہ کر لیے جائے تو پھر انسان ملیس میں آ جاتا ہے تو عزیز آنے گیرامی مسئلہ یہ ہے پریشانی یہ ہے اور مجھے بہت زیادہ پڑھنا بھی نہیں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں مجھے دو مرتبہ ٹائش آئیڈ ہو چکا اور ڈیگو ابھی ہوا سات آٹھ ریبیل اول سے تب سے بیماری چلنا ہو میری حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ میں لمبا سفر کر کر یہاں آسکت ہوں لیکن دائی سے بہن نے بلایا اور دو یہاں پر حادث ہو گئے تعدیت بھی پیش کرنی تھی موقع بھی مناسبت تھی اس لیے میں حاضر ہو گیا آپ دیکھئے کہ کتنے لوگ بیماریوں میں گرفتار ہیں مرض میں گرفتار ہیں دیگو جیسا خطرناک مرض جس کو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے کہ یہ صرف جسم انسان ہو رہا ہے ایک بوجھ بنا ہوا اور جو سنتے ہیں وہ اور دادا گھبرا جاتے یہ دیگو ایک حقیر کمتر بے بزاد جس کی کوئی حیثیت نہ کوئی وقت نہ کوئی جس کا ود نہ جس کا کوئی بات ایک مچھڑ نے اپنے سے کئی کروڑ گناہ ودنی انسان کو آتر کاتا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا کسی کو پتا چلتا ہے جب گنگو گارتا مچھڑ پتا بھی نہیں چلتا بعد میں جب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تب انسان کو پتا چلتا ہے کہ مچھڑ نے کا ٹھو ایک لہیم شہیم انسان جوان تندرس لیکن ایک حقیر سے مچھڑ نے اس کو کٹا اور پھر وہ کئی دن کے لیے بیمار ہوا اور بچ گیا تو بچ گیا ورنہ پھر وہ اللہ کو پیارا ہو دنیا جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی اور یہ سوچ رہے دنیا کے انسان کہ ہم دنیا میں ترقی کرتے کرتے میڈیکل سائنس میں ٹگنیلوجی میں ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہم قدرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں نئی عزید آنی گرانی ہر دور میں ہر دمانے میں پروردگار عالم نے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر کے بتایا کہ تم چاہے جتنی بھی علم کی منزلیں تے کرتے چلے جاؤ تم مخلوق ہو مخلوق ہی رہو گے ہم خالق ہیں خالق ہی رہیں گے اس سلوات پڑھ دیں محمد وآل ورنہ ایک حقیر کے مچھر کے کاٹنے سے انسان اتنا کمزور ہو جائے اتنا لاغر ہو جائے اتنا ناتما ہو جائے کہ اپنا جسم ہی انسان کو بار لگنے لگے انسان جب علم اور طاقت کے غرور میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اس کائنات پر ہمارا اقتدار ہے اس سردبین پر ہمارا اقتدار ہے ہمارا اقتیار ہے تو پروردگار عالم اپنی خدرت کا اظہار کرتا ہے اور سنت الہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہا ہے تو پھر اپنی طاقت کے لیے بڑے وڑوں کا سہارا نہیں لیا ہے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے جب انسان کو سرنگو کرنا چاہا ہے تو پھر وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا جو اپنے اس کے لاکھوں اور کروڑوں کے لشکر کے مقابلے کے لیے پروردگار عالم نے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا ہے بھیجا ہے تو ایزی مچھنوں کا لشکر بھیجا ہے اور پھر نمرود کی ناک میں ایک مچھر گیا جو اس کے دماغ تک پہنچا جس کا طبیبوں نے یہ علاج بتایا کہ اب اس کے سر پر جوتے مارے جائیں تو عدید آنے گرامی وہ جو خدای کا دعویٰ کر رہا تھا ایک مچھر نے اتنا ظلیل کیا اتنا ظلیل کیا اتنا حقیر کیا کہ خود مجبور ہو گیا اپنے سر پر جوتے مروانے کے لیے تو خدا نے بتایا کہ محمد رہا تو یہ انسان ہے اس کے بعد بھی اتنا غرور اتنا تکبر تو یہ زمین ہماری ہے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اور اس میں پیغام ہے اس قوم کے لیے جو قوم عبادت کرنے والی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا تو جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی کے امت آج سب سے عدد رحمت میں مبتلا اسی امت آج سب سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو رحمت بنا کر بھیجا رحمت کا مطلب کیا ہے رحمت کا مفہوم کیا ہے رحمت کا دائرہ کیا ہے تو پرورد رحمت رحمت ہے یہ رحمت اللی العالمین ہے اگر پروردگار کے عالمین کا دائرہ سمجھ میں آ جائے تو پیغمبر کی رحمت کا دائرہ سمجھ میں آ جائے اس سلوات پڑھ دے محمد والے محمد الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے تو جو عالمین کا رب ہے تو عالمین ساری کائنات جو کچھ بھی لاہوت میں ہے ملکوت میں ہے غیب میں ہے شہادت میں ہے جہاں انسان کی رسائی ہے جہاں تک انسان کی پہنچ و رسائی نہیں ہو سکی ہے سب کچھ اس کے دائرہ اختیار اور اختیار میں ہے تو اس نے آواز دی پہلے میرے دائرہ اختیار اور اختیار کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر سمجھ میں آ جائے تب پھر میرے پیغمبر کے دائرہ اختیار اور اختیار کو سمجھنے کی کوشش کرنا اگر دائرہ پروردگار سمجھ میں نہ آئے تو میرے پیغمبر کے بھی دائرہ اختیار تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے تم ہو محدود پروردگار ہے لا محدود اس نے اپنے نبی کو بنایا ہے تو کہا ہم نے رحمتا لیلعالمین بنایا ہے میں ہوں رب العالمین تمہو رحمتا لیلعالمین اس سلوات پڑھ دے محمد والے محمد تو عدید آنے گرامی منزل یہ ہے کہ ہم نے رحمتا لیلعالمین بنا کر بھیجا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہیں تو جس کی تعریف صرف ہم کرتے ہیں پروردگار کے حمد و صلاح ہم سر کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی شاید کائنات میں نہیں جو سب بے ہو لکھ فی سماواتِ معفلات جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں سب اس کی تحلیل کرتے ہیں کوئی بھی اس کے دارے اختیار اختیار سے خالی نہیں ہے تو جس کی ساری کائنات تسبیح اور تحلیل کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں محمود پروردگار ہے محمود جس کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وہ ہے محمد تو اب محمد کون ہے محمود کون ہے الحمدللہ رب العالمین جس کی ساری کائنات تاریف کرے وہ ہے محمود جس کی ساری کائنات حمد کرے وہ ہے پروردگار اور جس کی خود پروردگار حمد کرے اس داد کا نام ہے محمد مصطفیٰ سروات پردے محمد و آل محمد تو ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس زمین کا وارث ہم اپنے صالح بندوں کو بنائیں زمین کا سن کر آپ کے ذہن میں کچھ آیا کیونکہ ایک زمین کا فیصلہ ہوا مسلمانوں کے جذبات برے مرتا ہوئے عقیدے کو ٹھیس پہنچی وہ فیصلہ جو بھی ہوا چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس لئے سب کو ماننا ہے اور سب نے جو ہے وہ مانا دیکھئے حالات ایسے ہیں کہ سب کو ماننا پڑا رہا ہے تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ زمین بھلے ہی وہاں پر عبادتگاہ تھی لیکن اس سے پہلے کچھ اور تھی اب وہاں پر عبادتگاہ بنی اس کو توڑ دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ مانتے ہوئے کہ ٹھیک ہے یہاں پر عبادتگاہ سے پہلے کچھ اور تھا تمہارا حق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں پانچ اکر دمین دے رہے ہیں یہ فیصلہ کہاں کا ہوا یہ فیصلہ اس ملک میں ہے جہاں پر اسلامی حکم نہیں ہے نہ تو کوٹ اسلامی ہے نہ جج مسلمان ہے ایک نہیں ہے جب یہ فیصلہ ہوا اور اب ثابت یہ نہیں کر سکے کہ یہ ہماری ہی دمین تھی بہت توجہ چاہ رہو یہ ہماری ہی دمین تھی آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ کے خلاف فیصلہ گیا ہر طرح مان دو لیا لیکن دل میں جذبات بھڑکے ضرور دل میں کہیں ایک کسک باہتی رہ گئی ایک چوٹ سی لگی عدید آنے گرامی جس دمین پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے آپ کی پراپرٹی ہے جب فیصلہ آیا تو وہ جو مسلمان جج نہیں ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ دمین آپ کی ہے لیکن آپ نے مقدمہ دائر کیا تو ہم یہ دمین تو آپ کو نہیں دے سکتے لیکن ہم اس کے بدلے آپ کو پانچ اکر زمین دے رہے ہیں آپ جا کر اپنی عبادتگاہ بنا لیجئے عدید آنے گرامی یہ فیصلہ چاہے جیسا رہا ہو لیکن اس فیصلے کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی اور عدالت آئی آپ کے ذہن میں کوئی اور عدالت آئی کوئی اور کوٹ آئی کوئی اور مقدمہ آیا کوئی اور جج آیا کوئی اور مدعی آیا وہاں کیا فیصلہ ہوا عدید آنے گرامی مسجد کے لیے یہاں مقدمہ دائر کیا گیا ایک مقدمہ اس سے پہلے مسجد میں دائر کیا گیا حکومت ہے مسلمانوں کی جج ہے خلیفت المسلمین مدعیہ ہے بنتے رسول آدم وہاں کیا فیصلہ ہوا یہاں جب آپ ثابت نہیں کرسکے تب بھی کوٹ نے چونکہ آپ نے دعویٰ کیا تھا اس لیے پانچ اکر آپ کو زمین دے دی جو مسلمان جج نہیں ہے کوٹ مسلمان نہیں ہے مدینے میں ایک مقدمہ دائر ہوا جج کون ہے خلیفت المسلمین ہے مدعیہ کون ہے دعویٰ دائر کرنے والی کون ہے بنتے رسول ہے یہاں جو مسلمان آئے ان کو بٹھایا گیا وہاں بنتے رسول کھڑی رہی وہ مسلمانوں کی کوٹ ہے یہ کافروں کی کوٹ ہے یہاں تمہیں ثابت نہیں کرسکے تب بھی پانچ اکر زمین دے دی گئی وہاں بنتے رسول شہادت پہ شہادت گواہ پہ گواہ اللہ کی آیات قرآن کی آیات اللہ کی آیتیں پیش کرتی رہی خدا کی قسم تم ثابت یہاں نہیں کرسکے پھر بھی تمہیں پانچ اکر زمین دے دی گئی لیکن وہاں بنتے رسول مسلمانوں کے خلیفہ کے دربار میں اس محجن میں آیت پیش کرتی رہی روایت پیش کرتی رہی معصوم گواہ پیش کرتی رہی رسول کا دیا ہوا ہے نامہ دکھاتی رہی لیکن بنتے رسول خالی ہاتھ واپس آگئی اسی لیے تو لکھا ابن عبی الحدید موتظری نے کہ خدا کی قسم کم سے کم اگر خلیفہ کی نظر میں بنتے رسول کا حق نہیں بھی تھا تب بھی چونکہ رسول کی بیٹی تھی رسول کی بیٹی تھی کچھ تو دے دینا چاہیے تھا اب مسلمانوں خود ہی فیصلہ کرو وہ جج بہتر ہے یا یہ جج بہتر ہے سروات پڑھ دے محمد والے محمد ہے کہ نہیں کہ آپ کو پانچے کر دمید دے دی گئی اس لیے کہ آپ نے مقدمہ دائر کیا لیکن وہاں بنتے رسول کو کچھ نہیں دیا یہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی داگ بیل وہیں پڑی ہے جب تک ساہدے حق کو حق واپس نہیں مل جائے گا جب تک غاسب جو ہے اس پوری رمین کے اوپر جب ان سے حق لے نہیں کیا جائے گا تب تک یاد رکھئے کہیں پر بھی رحمت کی فیدہ دیں چلے گا رحمت کی ہوا نہیں چلے گا یہ قانون الہی ہے جب بنتے رسول کو ستایا گیا ان کا حق چھین لیا گیا ہے غصب کل لیا گیا ہے جب تک وہ ذہرہ کا لال آ کر اس حق کو واپس نہیں لے گا تب تک اس سردبین کے اوپر اور اسی کا تو اعلان ہو رہا ہے انلہ لاردہ یرے سوائے باد یا سالحون کہ یہ دمین ہماری ہے ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے ہم نے قرآن میں بھی لکھ دیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب پوری سردبین پر سب اللہ کے سالے بندوں کی حکومت ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہوگی کیا آج تک یہ وعدہ الہی پورا ہوگا ہے کسی بھی دمانے میں کیا کوئی ایسا لمحہ آیا ہے کیا کوئی ایسا ٹائم آیا ہے جب اس پوری سردبین کے اوپر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت رہی ہو اللہ کے سالے بندوں کی حکومت رہی ہو نئی عدید آنے کے نامی کبھی بھی وہ اختر نہیں آیا ہے تو کب کیا یہ وعدہ الہی پورا نہیں ہوگا رسول اسلام نے یہی تو آواز دی تھی کہ دیکھو وعدہ میں کر رہا ہوں پورا وہ کرے گا کہ میرا نام اس کا نام ہوگا میری کنیت اس کی کنیت ہوگی جب وہ آئے گا جو ظلم و دبر سے یہ زمین بھری ہوئی ہوگی عدلِ الہی سے پور کر کے خانہِ کعبہ کی دیوان سے ٹیک لگا کے آواز دے گا جال حق وضحق الباطل انالباطلات انا دہوگا حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹ جانا ہی ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و آلِ محمد باطل کو مٹ جانا ہے تو ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے کس کے لئے عالمین کے لئے ساری کائنات کے لئے ہر ایک چیز کے لئے آپ کا وجودِ مبارک رحمت تو یہ رحمت کیا سیب جب تک انسان زندہ ہے تب ہی تک ہے کہ اس رحمت کا تعلق اس رحمت کا استمرار اور اس کی بقا جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو جب ہم اس دنیا میں ہیں تب زیادہ رحمت کے محتاج ہیں یہ جب اس دنیا سے چلے جائے تب زیادہ رحمت کے محتاج ہیں یاد رکھئے جب تک ہم زندہ ہیں محتاج رحمت کے تب بھی ہے جب اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی رحمت کے محتاج ہیں لیکن فرق ہے کہ اس دنیا میں ہیں بھائی ہیں اولاد ہیں عدید ہیں اقارب ہیں بیوی ہیں بچے ہیں مدد کرنے کے لئے ہیں لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد صرف انسان کا عقیدہ ہے اور عمل تو وہاں دیادہ رحمت کی ضرورت ہے تو جس کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جب تک ہم یہ ظاہری حیات میں ہے زندہ ہے تب تک ہی صرف رحمت نہیں ہے اس کی مرنے کے بعد بھی رحمت کا سلسلہ جاری ہے اور اگر جاری نہ ہوتا پھر یہ ملی سے کس لیے یہ سورہ فاتحہ کس لیے یہ قرآن خانی کس لیے یہ نیک عمال کس لیے تو یہ تمام عمال کرنا اس کا ثواب مرہوم کو بھیجنا یہ بتا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے جب تک ہم زندہ ہیں تب تک بھی اس کی رحمت ہے جب اس کے بعد چلے جائے تب بھی رحمت اس کی باقی ہو جاری ہے ورنہ انسان مہا جانے کے بعد زیادہ رحمت کا محتاج ہے صرف اس کے عمال کام آنے والے ہیں صرف اس کا عقیدہ کام آنے والے ہیں تو یہ موت جس کو ہم کہتے ہیں بدو چادہ سننٹ کے اور گفتگو ہے یہ موت جس کو ہم کہتے ہیں یہ موت کیا ہے یہ موت الرحمت ہے یا ذہمت ہے ہم نے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تو عالمین میں جتنی چیزیں ہیں جناب پیمبر اسلام کے صحابی ہیں ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہوا اول شہین خلقہ اللہ وہ پہلی شہ کون سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سرکار دو عالم نے باروایا نور و نبی کا یا جابیر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ تمہارے نبی کا نور ہے وَمِنْهُ خَلَقَا كُلَّ خَيْرَ اور اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام خیر کو پیدا کیا تمام خیر کو پیدا کیا یہ بتائیے موت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی موت مخلوق ہے یا نہیں ہے قرآن نے آباد دی الَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَلَحَيَاتَ لِيَبْلُوكُمْ اَنْجُكُمْ آسَنُ وَعَبْلَا ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے تو موت بھی مخلوق ہے زندگی بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے اور ہر خیر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کس کے درگے سے نورِ پیغمبرِ اسلام کے درگے سے ہر خیر کو پیدا کیا ہے تو اب موت خیر ہے رحمت ہے یا زحمت ہے یاد رکھئے موت وہ رحمت ہے موت وہ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی آپ سے وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ سلسبیل کا وعدہ ہور کا وعدہ غلمان کا وعدہ حیاتِ عرضی کا وعدہ جتنے بھی یہ وعدے پروردگارِ عالم نے قرآن میں کیے ہیں سب وعدوں کو پورا کرنا جس کے دریئے سے ہے وہ سب موت اس کا دریئے ہیں موت اس کا دریئے ہیں اگر موت نہ ہو تو پھر کوئی بھی وعدہ الہی پورا نہیں ہو سکتا موت کے بعد انسان کو وہ اختیار مل جاتا ہے کہ جو کائنات میں کسی بھی بادشاہ کو نہیں ملے انسان کتنا با اختیار ہو جاتا ہے موت کے بعد قرآن نے آبادی سکا ہے لَهُمْ مَا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَسِيْدَ مَدْنے کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا اتنا صاحبِ اختیار اور اختیار ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے سب کچھ جنت میں ان کے لئے مَا يَشَعُونَ جو کچھ بھی انسان چاہے گا ہر ایک چیز اس کے لئے جنت میں موجود ہے جو انسان ارادہ کرے گا جس کے بارے میں وہ تصور کرے گا جس کے بارے میں وہ سوچے گا ہر ایک چیز اس کے لئے جنت میں موجود ہے کہ دنیا میں اس کو یہ اختیار حاصل ہے نہیں حاصل یہ اختیار اس کو جنت میں ملنے والا ہے موت کے بعد ملنے والا ہے تو ہماری مشیط کیا ہے ہم کیا چاہیں ہم کیا سوچیں جنت میں جانے کے بعد کیا سوچیں ہماری سوچ جنت کی نعمتیں ہیں کھانا پینا ہور غلمان ازواج یہ ہیں لیکن ایک عالم دین کی کیا سوچ ہے مرد تخلیر آیت اللہ العظمہ جواد عاملی جو قرآن مجید کی تفسیر کا درس دیتے ہیں مسجد آدم کم میں وہ کہتے ہیں کیا میں پروردگار سے کیا چاہوں گا میں کیا سوچوں گا ایک مولا کا چاہنے والا ایک مولا کا ماننے والا جنت میں جانے کے بعد اس کو یہ اختیار مل جائے گا کہ جو تم چاہو گے سب کچھ تمہیں آمیلنے والا ہے ہماری فکر کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی فکر کیا ہے کہا جب جنت میں میں جاؤں گا جس کے لئے یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو کچھ چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا کہ میں پروردگار سے یہ مطالبہ کروں گا میں یہ چاہوں گا کہ معبود مولا کائنات مجھے نحج البلاغہ کا درس دیں مولا کائنات امیر المومنین غالب کلے غالب خالقِ نحج البلاغہ مجھے جنت میں نحج البلاغہ کا درس دیں یہاں تو آپ پڑھئے پڑھا رہے ہیں جنت میں جانے کے بعد لی کہا کیوں کہا اس لیے کہ جنت میں طبقات ہیں بہت اپنے عمل اور عقیدے کے اعتباس انسان سب برابر تو نہیں ہیں تو سب جنت میں برابر ایک ہی جہاں تو نہیں رہیں گے معصومین کے نرجہ سب سے عالی ہیں تو یہ بتائیے کہ ہماری ہر روض مولا کائنات سے ملاقات ہوگی زیارت امام حسین نصیب ہوگی ہر روض ہوگی نہیں ہوگی کہ میں یہ چاہوں گا کہ مولا کائنات آ کر نحج البلاغہ کا درس دے اس لیے کہ جب میرا مولا مجھے درس دینے کے لیے آئے گا تو جب استان آئے گا تو ہر روض مولا کی دیارت ہوتی رہے گی اس سلوان پڑھ دیں محمد وعالے محمد تو یہ موت ہے جو انسان کو اتنا بااختیار بنا دیتی ہے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہمیں نجات ملنے والی ہے تو انہی مجلسوں کے ذریعے سے انہی عقیدوں کے ذریعے سے اور یہ بھی یقین ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اس کے باوجود ہمارے آمال اور ہمارا کردار یہ کہتا ہے کہ جیسے ہمیں یقین ہو گیا ہمیں موت میں یاد ورنہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یاد رکھئے جتنا بھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں ہمارے ملک کی جو سیاسی فضا اور ہوا ہے اگر آپ کو زندہ آزاد زندگی گدارنی ہے تو اس کے لیے علم اور اخلاق کا دامن تھامنا پڑے گا جیسی فضا اور ہوا چل نہیں ہے اگر کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی اگر اخلاق اور کردار نہیں ہوگا وہ قوم مٹھ دائیں گے وہ قوم برباد ہو جائیں اگر زندگی گدارے گی بھی تو زلیلوں کی طرح غلاموں کی طرح آپ کی تعداد کتنی ہے حیثیت کیا ہے نہ ہماری تعداد ہے نہ کسرت ہے نہ ہمارے پاس اوٹ ہے صرف اور صرف ہمیں عقیدے اپنے تعلیم اور کردار کے ذریعے اگر آداد لوگوں کی طرح دندگی گدار یہ وہ دور وہ ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے والدین بھی ہے کہ اپنے بچوں کو لیکن تمام چیزیں ہوتے ہوئے بس آخری بات تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی مجلسوں کا اثر نہیں عبادتوں کا اثر نہیں نمازوں کا اثر نہیں کسی چیز کا اثر کیوں نہیں آیت اللہ دست غیب وہ بیان کرتے ہیں کہ بہبہان کے امام جمعہ وہ جا رہے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مجد الحرام کعبے میں نوات پڑھنے کیلئے جا رہا تھا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اگر پروردگار عالم کی مشیعت میری حیات کو بچانا نہ ہوتا تو وہ ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو جائے اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اور میں بچ گیا درہ بار بال بال بچ اس کے بعد میں مسجد کی طرف بڑھتا رہا بڑھتا رہا راستے میں جو ہے وہ ایک تربوز بیچنے والا مل گیا تربوز مجھے بسند ہے میں اس کے پاس گیا جانے کے بعد میں نے پوچھا کہ تربوز کتنے میں دے رہے ہو اس نے کہا کہ یہ والا اتنے میں ہے یہ والا اتنے میں ہے میں نے پوچھا دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ زیادہ میٹھا ہے یہ کم میٹھا ہے دونوں قیمت بتائی میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں ابھی نماز پڑھ کے واپس آؤں گا اور پھر آنے کے بعد جو ہے اس کو خریل دوں گا جانتے ہیں کہتے ہیں کہ میں گیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ زیارت کیا زیارت کرنے کے بعد تواف کیا تواف کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز میں مشغول ہوا اب جیسے ہی نماز میں مشغول ہوا فوراں ہی میرا ذہن جو ہے وہ پہنچ گیا کہاں تربوز کی اب میں پوری نماز ہی سوچتا رہا کہ یہ والا تربوز خریدوں یا وہ والا تربوز خریدوں کتنا خریدوں کہلیں جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراں ہی آ کر مجھ سے کسی نے کہا کہ بدبخت یہ اللہ کی نماز پڑھنا ہے یہ تربوز کی نماز پڑھنا ہے یہ نماز کس کی پڑھنا تھا ابھی جس نے تیری جان بچائی ہے تو بجائے نماز میں اس کو یاد کرنے کے تو تربوز کو یاد کر رہا تھا یقین سے بتائیے کہ انہوں نے تربوز دیکھا ان کی تربوز والی نماز ہو گئی ہمیں سے کس کی نماز تربوز والی نہیں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں جو جس پیشے سے وابستہ ہے اس کا دماغ اس میں لگا رہتا ہے کسی کا نماز پیسے میں دولت میں اپنی نوکری میں دھر میں نماز ختم ہو جاتی ہے اسی میں تو عدید آنے گرامی ہر ایک چیز کا ہماری نماز کا ہماری عبادتوں کا سب چیز کا عام لم یہی ہے کہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے پروردگار عالم نے عبادتوں میں اثر رکھا ہے جو حقیقی عبادت ہو جب نماز حقیقت میں پروردگار کے لئے پڑھی جائے گی جب ہمارے دہن میں قدرتِ پروردگار ہوگی ذاتِ پروردگار ہوگی اختیارِ پروردگار ہوگا تب جا کے وہ ایک سجدہ اگر انسان کر لیتا ہے تو وہ مندلِ میراج پہ پہنچ جاتا ہے سلوات پڑھ دے محمد والے محمد تو ہماری نمازوں کا ہماری عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم جتنی بھی زندگی گزار رہے ہیں نماز کتنی دیر کے لئے ہے پانچ مرتبہ ایک گھنٹہ روضہ پورے سال میں ایک مہینے کے لئے ہے حج پوری زندگی میں ایک ہے اس کے علاوہ ہماری پوری زندگی کیا ہے اس کے علاوہ ہماری پوری زندگی روضی بیزنس پیشہ گھر والے بال بچے تو یہ جو ہماری پوری زندگی ہے اس زندگی میں ہمارا دین کہاں ہے اسلام کہاں ہے انصاف سے بتائیں ہماری زندگی میں دین اور اسلام کتنے لمحے کے لئے آتا ہے کتنی دیر کے لئے آتا ہے جب ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے کہ نماز میں پوری ایک رکت صرف اللہ کا تصور کرتے ہوئے گزر جائے تو بہت بڑی بات ہے پوری نماز تو چھوڑ دیجئے ایک رکت ایک سورہ جب ہم شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں پورا سورہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہوئے گزر جائے ہمارے ذہن میں اللہ ہو بہت بڑی بات ہے تو پھر ہماری زندگی میں اللہ کب رہا دین کب رہا اسلام کب رہا تو دین نماز کا نام تھوڑی نہ ہے روضے کا نام تھوڑی نہ ہے صرف حج کا نام نہیں ہے ہماری چوبیس گھنٹے کی جو لائف اور زندگی ہے ہر ایک لمحے کے لئے اسلام موجود ہے دین موجود ہماری زندگی میں نماز پڑھ کے پھر ہماری وہی حالت ہے روضہ رکھ کے پھر وہی حالت ہے دو مہینے آٹھ دن جو ہے ملیس کرنے کے بعد پھر ہمارا کردار وہی ہو جاتا ہے پھر ہمارے عمال ہو جاتے ہیں نو تارک کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جو وہ قید میں تھے عباداد ہو گئے جبکہ شیطان قید میں ہوتا ہے انسان آدھا لیکن ہماری تو عدی دانے گرامی یہی فرق ہے ہماری عبادت میں اور کربلا والوں کی عبادت کہ ہم سائے میں امن کے نماغ پڑھتے ہیں تو ہماری نماغ ایک رکد بھی اللہ کے لئے نہیں وہ جو تلوانوں کے سائے میں بھوک اور پیاس کے عالم میں جو نماغ پڑھنا ہے ان کی نماغ کے ایک عالم یہ ہے کہ ایک سجدہ اگر اس شان کا ہو جائے اگر اس عظمت کا ہو جائے اس معرفت کا ہو جائے کہ سرح سجدے میں آباد آرہی ردم بے قضائے کا و تسلیم اندیوڑے معبود تو راضی ہو جائے حسین کی ساری قربانی ساری محنت پرودگار صرف اس لیے ہے کہ تو راضی ہو جائے تیرے سامنے یہ حسین کا پورا گھر پورا کنبا ہم نے تیری رضا کے لئے قربان کر دیا ہاں عدادارو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کوئی دنیا سے جاتا ہے طریقہ اور دستور یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں تسلی دینے کے لئے قرصے کے لئے عدادارو اگر کہیں یہ دستور بدل گیا تو اس کا نام کربلا ہے ہائے رئے کربلا کے جہاں جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ہر ایک بیٹی کو ہر ایک بیٹے کو یہ انتدار ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے پرسے کے لئے لوگ آئیں گے تشفی کے لئے لوگ آئیں گے دلاسے کے لئے اے عدادارو اے عدادارو انصاف سے بتاؤ کیا کربلا کے میدان میں یہی انتدار سکینہ کو نہ ہوگا کیا یہ انتدار سید سجاد کو نہ ہوگا لیکن اے عدادارو حسین کی شہادت کے بعد اس طرح سے لوگ آئے تادیت پیش کرنے کے لئے کوئی ہاتھ میں لکڑیا لے کر آیا کوئی آگ لے کر آیا کوئی تازیہ نے لے کر آیا حسین کی شہادت کے بعد پسر ساتھ کیا خیمے میں آگ لگا دی جائے جدا کم اللہ خیر الجدا عدادارو خیمے میں آگ لگا دی گئی بی بی یا ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں عدادارو خولی ملعون کہتا ہے جب جناب مختان نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد جب وہ گرفتار ہوا بتا خولی تُو نے کربلا میں کون سے مدالی اڑھائے ہے عدادار ایک مرتبہ خولی کہتا ہے آئے عمیر نہ پوچھ مختان نے کہا نہیں خولی تجھے بتانا پڑے گا کہا جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کو دیکھا جس کے کان میں گوشوارے تھے ارے بچی اتنی معصومہ تھی اتنی کم سندھی شاید اسی لیے کسی ظالم نے اس کے کان سے گوشوارے نہیں کھینے تھے لیکن مجھے چوکے کچھ ملا نہیں تھا ایک مرتبہ میں نے ہاتھ کو بڑھایا گوشوارے کو کھینچنا چاہ ایک نہ لگا میں رسول ہوں میں خود تجھے گوشوارے اتار کر دے دیتی ہوں ایک مرتبہ وہ کہتا ہے آپ صاحبان اولان ہیں آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیا ہے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیٹ کے ایک مرتبہ خولی ملون کہتا ہے کہ بچی نے گوشوارے اتار نے چاہے لیکن وہ بچی گھبرائی ہوئی تھی بچی کے ہاتھ کاب رہے گوشوارے نہیں اترے ایک مرتبہ مجھے دیر ہو رہی تھی میں نے جو حال بڑھا کہ جو گوشوارے کھائے چھے ایک مرتبہ کان کی لوے پھٹی خون جاری ہوا آواز دی بابا جو آپ نے گوشوارے بنائے دے ظالم نے اس طرح سے کھیچے میرے کان دخمی ہو گئے جزا کم اللہ خیر جزا ادادارو بس ایک دو منٹ کی عبادت ختم ہو رہی ہے جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے ادادارو تصور کریں جس بیوی کے دامن میں آگ لگی کریں شام غریم سکینہ نے کس بے کسی کے عالم میں گزارا ہوگا کس تکلیف اور عدیت کے عالم میں گزارا ہوگا اے ادادارو لیکن جب محرم آئی اے مطو شمر ملون بے کجاوہ اوٹو گلے کر آگے بڑھا بیویوں کو سوار کر آیا گیا ابھی امور چند قدم مجھے کی تنہا اوٹ پس پہ نہیں بیٹھ سکتی اس کو میرے پاس رہنے دے عدادار ایک مطو شمر ملون نے زبر دستی جناب سکینہ کو جناب رینب کی آگو سے کھین جا ایک مطو ایک تنہا اوٹ پہ لیا بیٹھا دیا عدادارو چند قدم اوٹ چلا تھا کہ اوٹ کے کتنی بلندی پہ جناب سکینہ اوٹ کی پش پہ بھائی تھی اب جب نہ نہیں سی بچی زمین کربلا پہ گری ہوگی اے عدادارو جب اس طرف گری ہوگی جب آئین طرف گری ہوگی جب آئین طرف گری ہوگی ارے مو کے بال سکینہ زمین کربلا پہ آئی قافلہ روک کہا گیا تھا کہ سکینہ اتنی کمسی تنہا اوٹ کی پش پہ نہیں بیٹ سکتی ایک مطاب شمر ملون کو نہ جانے کیسی عدو تھی حسین اس کو معلوم تھا کہ جتنی سکینہ کو تکلیب دی جائے گی یہ سکینہ کو تکلیب نہیں یہ باپ کو تکلیب یہ ایک بھائی کو اوٹ کی ننگی پش پہ تنہا بیٹھانا ادھا داروں دوڑتا ہوا شمر خیمے میں گیا اب جو واپس آیا تو خالی آد واپس نہیں آیا ہاتھ میں رسیا لے کر آیا امدوہ سکینہ کو اٹھا یا اوٹ کی ننگی پش پہ سکینہ کو جگڑ کے رس یہوں سے باد چلنی ہوتا رہا اوٹ کے پش سکینہ کے خون سے رنگی رہتی رہی بچی تڑپ تڑپ کے بابا کو بھلا تی رہی اے بابا مدد کے لیے آئیے لیکن کون تھا جو سکینہ کی مدد گرہ 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 گرہ